ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چینی حکومت کرونا سے نبٹنے کے لیے امدادی سامان بھیج رہی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امدادی سامان کا خصوصی تیارہ دوپہ دو بجے اسلامبات پہنچے گا ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ سامان وصول کریں گے انور عباس وزید اس بارے میں بتائیں گے جی انور عباس جی بالکل آج چینی حکومت کی جانب سے اندادی سامان کا ایک اور کنٹیجنس جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا اور اس سامان میں فیس ماسک وینٹی لیٹر اس کے علاوہ دیگر جو کرونا سے بچاؤتی ایٹ اشیاء ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے جو کٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اس سامان میں اور اس سامان کو وصول کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ موس سوہیل محمود جی بہت شکریہ انور عباس آگاہ کرنے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چینی حکومت کرونا سے نبٹنے کے لیے امدادی سامان بھیج رہی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امدادی سامان کا خصوصی تیارہ دوپہ دو بجے اسلام بات پہنچے گا ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ سامان وصول کریں گے انور عباس وزید اس بارے میں بتائیں گے جی انور عباس جی بالکل آج چینی حکومت کی جانب سے اندادی سامان کا ایک اور کنٹیجنس جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا اور اس سامان میں فیس ماسک وینٹی لیٹر اس کے علاوہ دیگر جو کرونا سے بچاؤتی ایت اشیاء ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے جو کٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اس سامان میں اور اس سامان کو وصول کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ موس سوہیل محمود جی بہت شکریہ انور عباس آگا کرنے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چینی حکومت کرونا سے نبٹنے کے لیے امدادی سامان بھیج رہی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امدادی سامان کا خصوصی تیارہ دوپہ دو بجے اسلام بات پہنچے گا ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ سامان وصول کریں گے انور عباس وزید اس بارے میں بتائیں گے جی انور عباس جی بالکل آج چینی حکومت کی جانب سے اندادی سامان کا ایک اور کنٹیجنس جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا اور اس سامان میں فیس ماسک وینٹی لیٹر اس کے علاوہ دیگر جو کرونا سے بچاؤتی ایٹ اشیاء ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے جو کٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اس سامان میں اور اس سامان کو وصول کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ موس سوہیل محمود جی بہت شکریہ انور عباس آگاہ کرنے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چینی حکومت کرونا سے نبٹنے کے لیے امدادی سامان بھیج رہی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امدادی سامان کا خصوصی تیارہ دوپہ دو بجے اسلام بات پہنچے گا ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ سامان وصول کریں گے انور عباس وزید اس بارے میں بتائیں گے جی انور عباس جی بالکل آج چینی حکومت کی جانب سے اندادی سامان کا ایک اور کنٹیجنس جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا اور اس سامان میں فیس ماسک وینٹی لیٹر اس کے علاوہ دیگر جو کرونا سے بچاؤتی ایٹ اشیاء ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے جو کٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اس سامان میں اور اس سامان کو وصول کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ موس سوہیل محمود جی بہت شکریہ میرا باس آگا کرنے